السلام علیکم آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح جو انڈے ہوتے ہیں اب کی اس کے اندر چوزا پسا ہوا ہے تو اس کو ریشکیو کرنے کا میں آپ کو تخریقہ بتاتا ہوں یہ دو چوزے تو ماشاءلل سے خود ہے چوب ہیں اس کو ہم نے ریشکیو کرنا ہے اس کا میں آپ کو تخریقہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں جب ہم نے توڑا تھا تو اس میں توڑا سا بلڈ آیا تھا جب اس طرح بلڈ آجا ہے اس کے اندر تو آپ نے انڈے کو پھر اور اس کے چلکے کو نہیں اتارنا ہوتا ابھی یہ شیل کے اوپر جو کور ہوتا ہے یہ بہت دھارڈ ہوا ہے یہ چوزے کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اس کو توڑ کے باہر نکل سکے ہم نے اس کا شیل تو نکال دیا ہے یہ شیل کے اندر جو کور ہوتا ہے یہ اس کور کے اندر پسا ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس کور کو بھی نکالنا ہے اور جہاں پہ بلڈ آنا شروع ہو جائے وہاں پہ پھر ہم نے اس کے جو کور ہوگا اس کو ہم روک دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بلکل گرمائی سے بلکل یہ پپریز تھی بن گئی ہے اس کو ابھی ہم آہستہ آہستہ نکالتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے آہستہ 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 نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے آہستہ 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 nکالتے جائیں گے اگر ہم اس کو ریسکیو نہیں کریں گے تو یہ ریڈینچل ہو جائے گا اور اس کو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح یہ دیکھا اب ہم نے اس Posko نکال دیا ہے نا اب ہمیں سندے کو دوبارہ mashén کے در رکھ دیں گے اب یہ جتنا بھی مطلب یہ ہے اب یہ خود نکل جائے گے دیکھیں اس طرح اس کا system ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو हیچ کروا لی ہے سمجھیں اب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر مرے گا نہیں اس کو ہم دوبارہ mashén کے در رکھ دیں گے تھوڑی سی سکو ہٹ لگے گی جتنا اس کے اندر تھوڑا سا رہتا ہوگا وہ سارا چوزہ تیار ہو جائے گا جس طرح اس کی ہیچنگ کمپلیٹ ہو جائے گی